دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بھارتی ٹیم نے اپنا پہلا ونڈے میج سال 1974 میں کھیلا تھا اس کے بعد سے بھارتی ٹیم لگاتار ونڈے میج کھیلتی آ رہی ہے اور دو ورلڈ کپ بھی اپنے نام کر چکی ہے کرکیٹ میں ایک کپتان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ ایک صحیح کپتان ٹیم کو صحیح دیسہ دکھا سکتا ہے سال 1974 سے لے کر 2020 تک کل 24 کپتانوں نے بھارتی ٹیم کی کپتانی کی ہے اس ویڈیو میں ہم انہی 24 کپتانوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ کو سبھی کپتانوں کے نام بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کتنے میچوں میں کپتانی کی اور کتنے میچ جیتے اور کب تک کپتانی کی اگر آپ کو سب کچھ جاننا ہے تو بنے رہیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ اسے پہلے اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اجیت وارگر اجیت وارگر بھارتی ونڈے ٹیم کے پہلے کپتان تھے سال 1974 میں انہوں نے دو ونڈے میچوں میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کی تھی جس میں انہیں دونوں میچوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا سیری نیواز وینکٹ راگون سیری نیواز وینکٹ راگون نے 1975 سے لے کر 1989 تک بھارتی ٹیم کی کپتانی سات میچوں میں کی ہے جس میں انہوں نے بھارت کو ایک میچ جتایا اور چھے میچوں میں بھارت کو ان کی کپتانی میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بیسن سنگھ بیدی بیسن سنگھ بیدی نے 1976 سے لے کر 1978 تک بھارتی ٹیم کی کپتانی چار ونڈے میچوں میں کی جس میں انہوں نے بھارت کو ایک میچ جتایا اور چھے میچوں میں بھارت کو ان کی کپتانی میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا سنیل گاوزکر سنیل گاوزکر نے 1980 سے 1985 کے بیچ بھارتی ٹیم کی کپتانی کی تھی جس میں انہوں نے کل 37 میچوں میں ٹیم کی کپتانی کی ان کی کپتانی میں بھارت نے 14 ونڈے میچ جیتے تو مہیں 21 ونڈے میچ ہارے ان کی کپتانی میں بھارت کے دو میچ بے نتیجہ رہے تھے گنڈپپا ویسونات نے 1981 میں بھارتی ٹیم کے لیے ایک ونڈے میچ میں کپتانی کی تھی ان کی کپتانی میں کھیلے گئے اس میچ میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا کپیل دیو کپیل دیو نے 1982 سے 1987 کے بیچ بھارتی ٹیم کی کپتانی کل 74 ونڈے میچوں میں کی ہے جس میں انہوں نے 49 ونڈے میچ جیتے تو 33 میچ ہارے ان کی کپتانی میں بھارت کے دو میچ بے نتیجہ رہے آپ کو بتا دے گی بھارت نے پہلا ورلڈ کپ بھی انہی کی کپتانی میں جیتا تھا سید کرمانی بھارتی ٹیم کے پور ویکیٹ کیپر سید کرمانی کی کپتانی میں بھارتی ٹیم نے ایک میچ کھیلا تھا 1983 میں انہوں نے بھارتی ٹیم کی کپتانی کی تھی اور اس میچ میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا مہندر امرنات مہندر امرنات نے بھی 1984 میں بھارتی ٹیم کے لیے ایک ونڈے میچ میں کپتانی کی تھی ان کی کپتانی میں کھیلے گئے اس میچ میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا روی ساستری روی ساستری نے بھارتی ٹیم کی کپتانی 1987 سے 1991 تک کل 11 ونڈے میچوں میں کی تھی ان کی کپتانی میں بھارتی ٹیم کو چار میچوں میں جیت ملی تھی تو مہی سات میچوں میں بھارت کو ان کی کپتانی میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ڈلیپ وینگیسرکر نے بھارتی ٹیم کی کپتانی 1987 سے 1989 کے بیچ 18 ونڈے میچوں میں کی تھی ان کی کپتانی میں بھارت نے 8 میچ جیتے تھے تو وہیں 10 میچوں میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا کے سری کانت نے سال 1989 میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کھل 13 میچوں میں کی تھی چار میچوں میں ان کی کپتانی میں بھارتی ٹیم کو جیت ملی تھی تو 8 میچوں میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ایک میچ بے نتیجہ رہا تھا محمد عجر الدین محمد عجر الدین نے بھارت کی کپتانی سال 1990 سے 1999 تک کی تھی ان کی کپتانی میں بھارت نے 174 میچ کھیلے تھے جس میں 90 میچوں میں بھارت کو جیت ملی تھی تو وہی 76 میچوں میں بھارت کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا دو میچ ان کی کپتانی میں ٹائی رہے تھے وہیں چھ میچ بے نتیجہ رہے تھے سچین تیندلکر سچین تیندلکر نے 1996 سے لے کر سال 2000 تک بھارتی ٹیم کی کپتانی کی تھی کل 73 ونڈے میچوں میں سچین نے کپتانی کی ان کی کپتانی میں بھارتی ٹیم نے 23 میچ جیتے تھے تو وہیں 43 میچ ہارے تھے دو میچ ٹائی رہے تھے جبکہ چھ میچوں کا نتیجہ نہیں آیا تھا اجے جڑے جا 1998 سے 1999 کے بیچ اجے جڑے جانے بھی بھارتی ٹیم کی کپتانی 13 میچوں میں کی تھی اس دوران انہوں نے بھارتی ٹیم کو 8 میچ جیتے تھے تو وہیں 5 میچوں میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا سورف گانگولی سورف گانگولی نے بھارتی ٹیم کی کپتانی سال 1999 سے 2005 تک کی تھی اس دوران انہوں نے کل 140 میچوں میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کی تھی 76 میچوں میں گانگولی کو جیت ملی اور 65 میچوں میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پانچ میچ ان کی کپتانی میں بھارت کے بے نتیجہ رہے تھے راہل درویڑ راہل درویڑ نے 2000 سے لے کر 2007 تک بھارتی ٹیم کی کپتانی کی تھی کل 89 وندے میچوں میں درویڑ نے بھارت کی کپتانی کی تھی ان کی کپتانی میں بھارت نے 42 میچ جیتے تھے اور 33 میچ ہارے تھے تو وہی چار میچ بے نتیجہ بھی رہے تھے انیل کمبلے انیل کملے نے دو جال دو میں بھارت کی کپتانی ایک ونڈے میچ میں کی تھی ان کی کپتانی میں کھیلے گئے اس میچ کو بھارتی ٹیم نے اپنے ساندار پدسن کے دم پر جیت لیا تھا ورندر سہواگ ورندر سہواگ نے دو جال تین سے لے کر دو جال پارہ تک بھارتی ٹیم کے لیے کل بارہ ونڈے میچوں میں کپتانی کی ان کی کپتانی میں بھارت نے سات میچ جیتے تھے اور پانچ میچ ہارے تھے مہندر سنگھ دونی سال 2017 سے لے کر سال 2017 تک بھارتی ٹیم کی کپتانی مہندر سنگھ دونی نے ہی کی تھی کل 200 ونڈے میچوں کی کپتانی میں انہوں نے بھارت کو 110 میچوں میں جیت دلائی تھی اور 74 میچوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا سرس رینہ سرس رینہ نے سال 2010 سے 2014 کے بیس بھارتی ٹیم کی کپتانی کی تھی بارہ ونڈے میچوں میں انہوں نے بھارت کی کپتانی کی تھی اور کل چھے ونڈے میچوں میں بھارت کو انہوں نے جیت دلائی تھی پانچ میچ ان کی کپتانی میں بھارت نے ہارے تھے اور ایک میچ ٹائی رہا تھا گوتم گمبیر گوتم گمبیر بھی بھارتی ٹیم کی کپتانی کر چکے ہیں انہوں نے کل چھے میچوں میں بھارت کی کپتانی کی تھی اور سبھی چھے میچ انہوں نے اپنی کپتانی میں بھارت کو جیتائے تھے ویرات کوہلی ویرات کولی ورطمان سمیہ میں بھارتی ٹیم کے کپتان ہے انہوں نے کل 89 میچوں میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کی ہے جس میں انہیں 62 میچوں میں جیت ملی اور 24 میچوں میں ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا ویرات کولی کی کپتانی میں بھارت کا ایک میچ ٹائی رہا اور دو میچ بے نتیجہ رہے ایجنگ کے رہانے ایجنگ کے رہانے نے بھارت کے لیے سال 2015 میں تین ونڈے میچوں میں کپتانی کی تھی اور ان تینوں ہی ونڈے میچوں کو بھارتی ٹیم نے جیت لیا تھا روحیت سرما روحیت سرما بھی بھارتی ٹیم کی کپتانی سال 2017 سے 2019 تک کل 10 ونڈے میچوں میں کر چکے ہیں ان کی کپتانی میں بھارتی ٹیم نے 8 ونڈے میچ جیت لیا ہیں اور دو میچوں میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے